بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پہلی دعا پر آتے ہیں یہ ہماری دعا ہے اس کا نام ہے آرنکا مونٹانا اور عموماً اس کو پہلے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے آرنکا دنیا کا ہر ڈاکٹر امی بیتر ڈاکٹر اس دعا کے بارے میں جانتا ہے اور مگر عموناس کو اس دعا کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور جو سٹوڈنٹ کی حالت جا رہی ہے آج کل جو کالجوں میں ان کو بھی اس دعا کے بارے میں نہیں پتا ہوتا پریکٹرس کے شروع میں جب پریکٹرس سٹارٹ کی جاتی ہے تب جسوں کو پتا چل جاتا ہے جسوں کو پھیر بھی نہیں پتا چلتا تاکہ کچھ ڈاکٹریاں سے بھی جن کو دس سال پریکٹرس کرتے ہیں بھی گزر چکے مگر ان کو آر نیکہ مونٹانہ کا پتا نہیں ہے پتا ہونا چاہیے یہ بڑی بوری حال جا رہی ہے ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں اور ڈاکٹرس کی جہونی بیتر ڈاکٹر ہیں بڑی بوری حال جا رہی ہے سیرال اللہ تعالیٰ صاحب کو حدیت دے مجھے اور آپ کے دینی دنیا میں ترقی اطاف فرمائے یہ شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر کاشر ہم لکھتے ہیں یہ پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہے قدرت نے اس دوا کے اندر پہاڑوں پر لہنے والوں کے لیے ایک برکتِ عزدی رکھی ہے عزدی کا مطلب ہوتا ہے خدای برکتِ عزدی برکتِ خدای انہیں اللہ رب العزد کے در سے برکت ہے اس دوا میں پہاڑوں پر چوٹیں کھا جانا اور گرز میں ایک معمولی سی بات ہے اس کے لیے قدرت نے انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس کا علاج وہیں پیدا کر دیا ہے جرمنی میں آج سے پانچ سو برس پہلے اس دوا کو گھریلو طور پر چوٹوں کے لیے سمال کیا جاتا تھا وہاں اس کا نام فال کرنٹ تھا کرنٹ ہے جس کا لوگی محلت چوٹ کے علاج کی ہیں اومیپیتھی نے اس دوا کو دریافت نہیں کیا مگر یہ ضرور ہے کہ اومیپیتھی نے اس دوا کو موجودہ زمانے کی سانچ سے مٹنے نہیں دیا یہ یہاں تک عبارت مکمل ہے ڈاکٹر کاشر یہاں سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ دوا کہاں سے آئی اور کیسے بنی تو یہ ایک پودس بنی ہے میڈیسن اور ہومیپیتھی سے پہلے بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا تھا ہومیپیتھی نے اس دوا کو اجاد تو نہیں کیا تلاش نہیں کیا بلکہ ہومیپیتھی کے اجاد ان سے پہلے ہی یہ دوا موجود تھی مگر ہومیپیتھی نے دو کام کیے ایک تو یہ کہ اس دوا کو مٹنے نہیں دیا محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے اور دوسرا یہ کہ اس دوا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا پوری دنیا تک اس دوا کو پہنچا دیا پوری دنیا میں اس دوا سے فائدہ آصل کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اس دوا کا میسر ہے ہمنا اور اس کی جو تیاری کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں تیار شدہ یہ دوا ملتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ طبعی یونانی میں عدویہ کو خود تیار کرنا پڑتا ہے تو تیار کرنے کے جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم کر دی ہیں اور پھر یہ دوا اتنے مہنگی پہ نہیں ہیں اگر آپ جرمنی کی حرید دیں تو یہ تقربی سارے تین سو کی مل جائے گی اگر پاکستانی خرید دیں تو سو روپے کی مل جائے گی تو آرنی کا مونٹانہ میرا یہ مشوہ ہے کہ جو سنتیس عدویہ نا وہ ٹو ہنر پونٹنسی میں خرید کا اپنے پاس رکھ لیں اور چاہے مسعود کے رکھ لیں چاہے جرمنی کے رکھ لیں بہتر ہے کہ جرمنی کی ہوں اور اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک اکار کے خرید لیں پہلے جو دوا پر تھے جائیں وہ خریدتے جائیں اور خریدنا ضروری اگر گروپ میں رہنا ہے تو ایسے نہیں پریکٹس کے بغیر نہیں چلے گا پریکٹس ضرور کرنی چاہے تھوڑی بہت ہی کریں تو یہ ٹو ہنرٹ میں خرید رہی ہے آپ نے کیونکہ یہ ہی پوٹنسی سمار ہوتی ہے اس سے ہی سارے کی حصال ہو جاتے ہیں بڑی پوٹنسیوں کی ضرورت نہیں ہے نہ ایتھلٹی کی ضرورت ہے ٹو ہنرٹ پوٹنسی کا ریزلٹ بھی اچھا ہے زیادہ یہ سمار ہوتی ہیں اور ایک ڈوز یا دو ڈوزیں کافی ہوتی ہیں دوز کا مطلب ہوتا ہے خوراک ایک خوراک دو خوراکیں مثلا آج آپ نے ایک کترہ دی یا پانچ کترے دی وہ ایک ڈوز ہے کل آپ نے ایک کترہ دی یا پانچ دی یا دس دی وہ بھی دوسری ڈوز گینی جائے گی اور ڈوز میں یہ یاد رکھے کہ ایک ہی کترہ دینا چاہیے ایک سے زیادہ نہیں یا کی کترہ دینا چاہیے ایک کترہ دینا چاہیے